موسیقی تی و روحانی مرکز کی طرف سے یعنی تارکیہ وائدیہ روحانی مرکز کی طرف سے میں صداقت قادری آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کے بہت ہی حاصل عمل کے ساتھ بہت ہی حاصل نقش کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ نقش انتہائی سخت ترین جادو جنات بندش یا نظرِ بد کے علاج کا انتہائی مجرب اور عظیم عمل ہے انشاءاللہ تبارک وطالع ناظرین اس نقش کو استعمال کرنے سے آپ میں ایسے جتنے بھی مسائل ہوں گے اللہ پاک کے فضل و گرم سے ہتم ہو جائیں گے کیسے بھی سخت ترین جادو کیوں نہ کیے گئے ہوں جنات کیوں نہ ہو بندش ہو یا نظرِ بد ہو اللہ پاک کے فضل و گرم سے ہتم ہو جائیں گے اس نقش کی آپ کو اجازت ہے آپ اسے حد لکھ سکیں گے اور حد استعمال کر کے ان پریشانیوں سے چھڑکارہ حاصل کر سکیں گے ناظرین سب سے پہلے آپ یہ چیز جان لیں یہ نقش کوئی معمولی نقش نہیں ہے کوئی بلکل بھی عام چیز نہیں ہے یہ بہت حاصل نقش ہے لیکن آپ کو اس کی طاقت کا یا اس کی برکت کا اندازہ تو تب ہی ہوگا جب آپ اسے حد استعمال کریں گے ہم بے شک آپ کو اس کی تعریفیں کر کے بتاتے رہیں یہ کیسا نقش ہے آپ کو بلکل بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ جب تک آپ حد اسے استعمال نہ کر لیں لیکن ناظرین جو جو بھی ان پریشانیوں میں مبتلا ہے جو جو بھی عاملین کے پاس روحانی سکالرز کے پاس جاتے ہیں اپنی پریشانیوں کے لئے ہم آپ کو ایسے وضائف وردو وضائف نقوش بتاتے رہتے ہیں عامال بتاتے رہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر جن کو استعمال میں لا کے جن کو پڑ کے جن کو کار کے آپ اپنی پریشانیوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں رہتی جانے گی لیکن پھر بھی مسئلہ زیادہ ہو تو آپ کو ضرورت تو پڑتی ہے لیکن یہ نقش اگر آپ انشاءاللہ استعمال کریں گے اگر ایسی مسائل کا شکار ہیں آپ یہ نقش آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ ضرور حال ہوگا نظرین سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو بھی شخص جادو کی بیماری میں مبتلا ہو اس کا علاج ہر گز جادو سے نہ کرے کیونکہ شر برائی کے ساتھ ہتم نہیں ہوتی اور نہ کفر کفر کے ساتھ ہتم ہوتا ہے بلکہ شر اور برائی حیر اور بلائی سے ہتم ہوتی ہے ہم لوگ کرتے گیا ہیں جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے جا کر اپنے مسائل کا حل کرواتے ہیں اور ان کے پاس محتصر حل ہوتا کونسا ہے جادو کا تو آپ حد اندازہ لگا لیجئے کہ جادو سے آپ کس طرح اپنے مسائل کا حل کروائیں گے بلکہ جادو کرنے سے تو منع کیا گیا ہے تو جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں جادو کرواتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ پریشانیوں سے نکلیں اور گرے جاتے ہیں اسی وجہ سے آپ داستہ سال بیس بھی سال لگا دیتے ہیں زندگی لگا دیتے ہیں لیکن آپ کا حال نہیں ہو پاتا اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جب جادوگروں کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کا علاج صحیح طریقے سے یعنی شریعت کے دائرے میں رہ کر نہیں کرتے اور وہ شیطانی کاموں سے کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو بڑھتا جاتا ہے ایک سے بڑھ کر ایک مسئلہ آپ کے سامنے آتا رہتا ہے لیکن ناظرین اگر یہی علاج آپ قرآن کریم اور جائز دعاؤں اور شریع اور اچھے دم کے ساتھ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر جادو سے ہو تو یہ جائز نہیں جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں کیونکہ جادو شیطان کی عبادت ہے تو جادوگر اس وقت تک جادو تو نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے سیکھ سکتا ہے جب تاکہ وہ ان کی عبادت نہ کرے اور شیطانوں کی حدوت نہ کر لے ان چیزوں کے ساتھ ان کا تکبر حاصل نہ کر لے جو وہ چاہتے ہیں جو اس کے بعد اسے وہ اشیاء سکاتے ہیں جس سے جادو ہوتا ہے لیکن الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس میں کوئی حرج نہیں کہ جادو کیے گئے شخص کا علاج قرآن پاک اور شہی تعویزات یعنی شہری دام وغیرہ جس میں پناہ کا ذکر ہے اور جائز دعاوں کے ساتھ کیا جائے جس طرح کے ڈاکٹر دوسرے امراض کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں تو اس سے یہ لازمی نہیں کہ شفا لازمی ملے گی ہر مریض کو شفا نہیں ملتی اگر مریض کی موت نہ آئی ہو تو اس کا علاج ممکن ہے اس سے شفا نصیب ہو جاتی ہے اور بعض اوقات تو اس مرض میں فوت ہو جاتا ہے اگرچہ اسے کسی ماہر سے ماہر اور کسی سپیشلش ڈاکٹر کے پاس ہی کیوں نہ لے جایا جائے تو جب تک موت آ چکی ہو نہ تو علاج کام آتا ہے اور نہ ہی دعا کسی قسم کی کام آتی ہے فرمان ربی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اور جب کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہرگز محلت نہیں دیتا دعا اور علاج تو اس وقت کام آتا ہے جب موت نہ آئی ہو تو اللہ تعالیٰ نے بندے کے مقدر میں شفا کی ہو تو ایسے ہو یہ جیسے جادو کیا گیا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے شفا لکھی ہوتی ہے اور بعض اوقات نہیں لکھی ہوتی تاکہ اسے ازمائیں اور اس کا امتحان لے اور بعض اوقات بعض اوقات کسی اور سبب کی بنا پر جسے اللہ عز و جل جانتا ہے ہو سکتا ہے جس سے اس کا علاج کیا ہو اس کے پاس اس بیماری کا مناسب علاج نہ ہو نبی کریم روف و رحیم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے صحیح طور پر یہ ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بیماری کی دعا ہے تو اگر بیماری کی دعا صحیح مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس بیماری سے نجات مل جاتی ہے اسی طرح حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی دعا اتاری ہے تو اسے جس نے معلوم کر لیا اسے علم ہو گیا اور جو اس سے جاہل رہا اور اس سے جاہل ہے ناظرین امید ہے آپ کو جو ڈیٹیل بتائی ہے ڈیٹیل سے بتایا ہے قرآن پاک کے حوالے سے قرآن پاک کے حوالہ جہا سے احادیث مبارکہ کے حوالہ جہا سے آپ کو جو باتیں سمجھائی ہیں ہمیں امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی ناظرین اب ہم آپ کو نقش بتاتے ہیں انتہائی سخترین پاورفل ناظرین یہ نقش ہے اس کو بالکل بھی عام نہ سمجھیں جادو جنات بندش یا نظر بات کے علاج کے لئے انتہائی موثر اور مجرب المجرب عظیم عمل ہے ناظرین عظیم نقش ہے آپ کو اس کی اجازت ہے نقش ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا طریقہ استعمال بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہمارا چینل ٹی ڈاویو روحانی مرکز سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہت آنی مل سکیں اور اس کلپ کو بھی انٹ تک ضرور دیکھئے گا تاں کے ناظرین ہم آپ کو جو نقش بتانے جا رہے ہیں جادو جنار نظرِ بعد بندش وغیرہ کی کارڈ کا جو بتانے جا رہے ہیں اس کا طریقہِ کار استعمال ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ صحیح سے سمجھ پائیں اور اس پر عمل کر کے ان پرشانیوں سے چھٹکارہ حاصل کر پائیں ناظرین کلپ ضرور پورا تسلی سے سنیے گا اتمنان سے سنیے گا تاں کے آپ کو واتس ایپ نہ کرنا پڑے ہمیں یا پھر آپ کو کمنٹ سیکشن میں آ کے میسج نہ کرنا پڑے اس کا پوچھنا نہ پڑے ہم آپ کو بڑی بھارکی سے بتا دیں گے سمجھا دیں گے تاں کے آپ کو کسی قسم کی دشواری کوئی مسئلہ پریشانی نہ ہو اسے استعمال کرتے وقت ناظرین جس شخص بسخت ترین جادوکار دیا گیا ہو جس کی وجہ سے وہ خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو گیا ہو یا جو شخص آسیب کا مریض ہو اور ایسا آسیب جو جان چھوڑنے کا نام نہ لے رہا ہو یا جو شخص نظر بعد کا مریض بن گیا ہو جادو جنات کا مسئلہ ہو گیا ہو ناظرین اس کے ساتھ سخترین جنات اس کے ساتھ چمٹ گئے ہو وہ چھوڑنے کا نام نہ لیتے ہو تو ناظرین زیرے بحث یہ جو نقش ہے ان سب بیماریوں کے علاج کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے تصویر میں دیا گیا ناظرین مسلس نقش منزل شریف کا ہے جو کہ آچھی چال سے لکھا گیا ہے جادو جنات یا نظر بعد کے مریض کے لیے یہ نقش ارکے غلاب اور زافران سے بروز منگل صبح طلوع افتاب کے وقت سیاہ مریق کی ساتھ کے اندر ٹوٹل سات نقش آپ لکھیں ایک نقش چاندی کے تختی میں ڈال کر مریض کے گلے میں ڈال دیں اور باقی کے چھے نقش ایسے استعمال کرنے ہیں کہ سات سات دن ایک نقش کا پانی پیتے رہنا ہے یعنی پانی کی ایک بوتل میں ایک نقش ڈال کر رکھ لیا کریں اور روزانہ صبح حالی پیٹ اس پانی سے تھوڑا سا پانی پی لیا کریں سات دن کے بعد پرانا نقش نکال کر نیا نقش ڈالیں اور دوبارہ سے پانی بھار لیں یعنی نقش بھی آپ نے نیا ڈالنا ہے اور سات دن تک آپ نے پانی بھی وہی پینا ہے سات دن کے اندر آپ نے وہ پانی ختم کر دینا ہے پھر آپ نے پانی بھی نیا ڈال لینا ہے اب یہ پانی پورے سات دن آپ نے نیا پانی استعمال کرنا ہے اس طرح آپ نے ٹوٹل چھے تعویزات کا پانی پورے اکتالیس دن تک پینا ہے انشاءاللہ ناظرین اکتالیس دن کے اندر مریض مکمل سہتیاب ہو جائے گا نقش ناظرین آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ اس نقش کو لکھ سکتے ہیں جس طرح آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے اور اسی طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ تمامی احباب کو اس نقش کے لکھنے کی استعمال کرنے کی اجازت ہے ہماری طرف سے آپ کو اس کی مکمل اور خاص اجازت ہے ناظرین جو جو بھی ان مسائل کا شکار ہے وہ اس نقش کو استعمال کر سکتا ہے اس کے علاوہ ناظرین اپنے جسمانی و روحانی مسائل کے حال کے لئے آپ تارکیہ و آئیدیہ روحانی مرکز کی ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک وطلہ تارکیہ و آئیدیہ روحانی مرکز کی ٹیم آپ کا مسئلہ دیکھتے ہوئے اس کا مختصر اور احسن طریقے سے حال نکال کر آپ کو بتائے گی آپ سے کوئی حدیہ نہیں لیا جائے گا کوئی چارجز نہیں لیا جائیں گے فیس بللہ ناظرین استحارے کے لئے کام کے لئے کسی بھی مسئلہ کے حال کے لئے آپ کسی بھی وقت تارکیہ و آئیدیہ روحانی مرکز کی ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں واتس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کا جس طرح کا مسئلہ ہوگا اس طرح کا حام آپ کو حال نکال کے دیں اب ناظرین صداقت قادری کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا صداقت کو صداقت قادری کی ٹیم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ